کسانوں کی کرجمافری کو لے کر اب بھاجپا اور کانگریس آمنے سامنے ہیں دس دن میں کسانوں کی کرجماف کرنے کے بعدے اب جہاں بھاجپا اسے کسانوں کے ساتھ دھوکھا قرار دے رہی ہے وہیں کانگریس کا ابھی دعویٰ ہے کہ وہ لون ماف کرنے میں کسانوں کے بیچ کسی طرح کا فرق نہیں کرے گی چھوٹا ہویا بڑا کسان سبھی کا قرج ماف کیا جائے گا کانگریس کو بھارچینٹا پارٹی سے اتنے آگے لاکر کھڑا کر دیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر بھاجپا محس 15 سیٹوں پر ہی نظر آتی ہے لیکن کرزمافی اور بجلی ہاف کرنے کا مدہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی گرماتا جا رہا ہے بھاجپا کا عاروب ہے کہ کانگریس نے اس لوگ لبھاون وعدے پر ستہ تو حاصل کر لی لیکن اب وہ کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے کسانوں کے سبھی سمسچوں کو ندان کے لیے ابھی تک چوال گوشنا ہی کیا ہے دو گھنٹے میں ہم نے گوشنا کو سرکار بندی کر دیئے کو لینے کے لیے چوال تک ہی گوشنا ہے ہم لوگ بھی دھنوان دیں گے جب کسانوں کا جو قردہ ماں ہوگا اور پچیس روپیہ میں دھان کردی ہوگا اور آم جنتہ کی بیلی بھی لہاپ ہوگی اور ان لوگ یہ آب پتہ سن کریں گے دھنوان دیں گے اتیسیگرہ گوشنا کریں کانگریس کے نوڑنے رواجی سرکار ہم یہی ان لوگ سے آسک کرتے ہیں اور پر گوشنا نہیں ہمیں عمل چاہیے ہم ان لوگ مان کر دیں کہ 32 لاکھ کسانوں کو جو سبھی بینکوں میں ریال بین سے مادر پتہ بینک ہے جہاں پر کسان رون لی ہے سبھی کو کرجہ ماں ہونا چاہیے اور ہم نے اس کے لیے اس کو آگاہ بھی کریں گے اور نہیں مان پورا نہیں کرتے تو ہم نے اندورن بھی کریں گے اور اتیسیگرہ اگر مان پورا نہیں دھتا بھارتی جنتہ پڑی کسان مرچہ پرپدیت بار میں اندورن کریں گے گاؤں مہمی جن جاگرن کریں گے اس لئے سمیہ رہے ہیں گوزنا کا عمل کریں یہ ہمانی مان بی جے پی کے آروپوں کے بعد کانگریس نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح کے کسانوں میں بھیدباؤں نہیں کریں گے جن چھوٹے بڑے کسانوں نے کرز لیا ہے ان کا کرز ماف ہوگا کانگریس نے کہا کہ سال 2018 میں دھان چنہ گہوں کی کھیتی کے لیے جو لون لیا گیا وہ ماف ہوگا وہیں کانگریس نے صاف کیا ہے کہ باقی کسی بھی طرح کی کھیتی کے لیے لیا گیا کوئی بھی لون ماف نہیں ہوگا تو ابھی بھی جو لوگ دھان لے جا رہے ہیں کیونکہ کمپیوٹر میں پورا پورانا پروگرام ابھی بھی انٹر کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کی راشی کاٹی جا رہے ہیں تو سبھی کسانوں کو ایک دم نشچنط اس بات کے لیے رہنا چاہیے کہ آپ کی بھلے ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ کے چلتے جتنی دھان کی ماترہ آپ لے جا رہے ہیں ابھی 2050 کے حساب سے آپ کو بھوکتان مل رہا ہے اور اس میں لون کی بھی راشی کاٹی جا رہی ہے یہ پورے کٹی ہوئی لون کی راشی بھی آپ کے خاتے میں واپس جمع کرانے کی جمع داری کیابینٹ میں نڈنے لے کے کانگریس کی سرکار نے ویوستہ کر دی ہے اور ساتھ ہی جو خریدی ہونی ہے وہ 2050 کے اوپر 4500 روپے کونٹل اور آپ کو ملے گا وہ بھی راشی آپ کے خاتے میں جمع ہو جائے گی تو اگر ابھی بھی سوسائٹی میں کٹوتی ہو رہی ہے تو آپ بلکل اس کے سندر میں چنتہ نہ کریں یہ آپ کی رقم اب ہو گئی ہے اور یہ رقم آپ کے پاس پہنچ جائے گی بیاج کی بات بھی اگر کبھی یہ آتی ہے کہ اگر سرکار کے طرف سے یہ ویوستہ نہیں ہوتی ہے اور بینکوں کو پیسہ دینے میں اگر بھی لمب ہوتا ہے یہ شورٹ ٹرم لون ہے جس میں کچھ سمیں تک بیاج بھی نہیں لگتا ہے اس سمیں کے اندر بھی اگر 36 گرڈ کی سرکار بینکوں کو پیسہ پورا واپس نہیں بھی کر پاتی ہے تو جو بھی بیاج لگے گا اس کو 36 گرڈ کی سرکار بہن کرے گی کسان کے اوپر ایک پیسہ بھی بیاج کی راشی کا بھار نہیں آئے گا پوری راشی جو لون کی راشی بھی یدی کٹوٹی ابھی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی دو ہزار کے دو ہزار پچاس کے اوپر چار سو پچاس روپے اترکت یہ بھی ساہتہ راشی آپ کو ملے گی پہلے قسط میں جو کیمنٹ میں ابھی نڑنے لیا ہے وہ کوپریٹی بینک اور گرامین بینک کے مادہم سے جو کیسی سی کارٹ کے مادہم سے دو ہزار اٹھارہ کی خریف کے لیے دھان کی فصل کے لیے آپ نے لون لیا تھا دھان کی فصل کے لیے ٹریکٹر نہیں ان اوکرن نہیں دوسری چیز نہیں دھان کی فصل کے لیے جو آپ نے خات بیج لیا ہو جو آپ نے لیبر کے لیے پیسہ لیا ہو جو آپ نے ان کرشی ارثات دھان کی کھیتی کے لیے آپ نے پیسہ لیا ہوگا وہ پورا پیسہ کرش کے روپ میں دو ہزار اٹھارہ کا ماف ہوگا دھان کی فصل کے بعد اس سال آپ نے چنا یا گہوں کے لیے بھی پیسہ اگر لیا ہوگا وہ بھی ماف کرنے کے بعد کیمنٹ میں پاس ہوا ہے اور ساتھی اس ورش میں دو ہزار پانچ سو روپے کی حساب سے آپ کو بھکتان ملے گا شیڈیول بینک گرامین بینک اور کوپریٹی بینک کے علاوہ یہ سمیتیوں کے علاوہ اگر آپ نے شیڈیول بینک سے جو سرکاری بینک کہلاتے ہیں یا سمی گرمنٹ بینک کہلاتے ہیں جن سے آپ نے ان فصلوں کے لیے دھان کے لیے گہوں کے لیے چنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ جو بھی راشی آپ نے اس کھیتی کے لیے لی ہوگی وہ بھی ان بینکوں کی راشی کی کرجہ مافی آپ کو پورا ملے گا کوئی اس میں سلایب نہیں ہے کسان نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے کسان کسان ہے تو دو ہزار اٹھارہ کے لیے جن کسانوں نے چاہے ایک دسمیل کے لیے چاہے دس اکڑ کے لیے جو بھی آپ نے راشی لی ہوگی بینا دو لاکھ کا سلایب پچاس ہزار کا سلایب تین لاکھ کا کوئی سلایب اس میں نہیں ہے جو راشی آپ نے لی ہے وہ واپس ہوگی دس دنوں میں کرز مافی کی گھوشہ کرنے والی کانگریس نے کرز مافی کی پرکریہ تو شروع کر دی لیکن جیسے جیسے وقت بیتے گا وہ لگاتا بھارتی انتہ پارٹی اور اپنے دوسرے ویروہدیوں کے نشانے پہ ہوگی کیونکہ جلد ہی دیش میں آمچناب ہونے ہیں اور ہر پارٹی راجنیتک لاب حاصل کرنے اور خود کو کسانوں کا ہمدرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی ٹوٹل نیوز کے لیے رائیپور سے ستیندر سنگھ کی ریپورٹ چتیزگڑ کی ستہ پر کابز ہوتے ہی کانگریس سرکار نے رمن سرکار کی مہاتپون یوجناؤں میں ایک رہی موبائل وطرد یوجنہ پر فیلحال روک لگا دی ہے اس کے راوہ اس کا یوجنہ کے سمکشہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں لیکن اب دھی قریب پچیس لاکھ موبائل ہیں جو باٹے نہیں جا سکے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں جو موبائل خریدے گئے ہیں کانگریس سرکار ان موبائل کا کیا کرے گی اس کا جواب میں کانگریس سرکار کے منطری ٹیئر سنگھ دیو کا کہنا ہے کہ سرکار فرحال موبائل کمپنی کے اگریمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ لے گی ان موبائل کو کمپنی واپس بھی لے سکتی ہے یا نہیں وہیں انہوں نے پیشلی سرکار پر اور ایک ہی کمپنی سے اتنی بڑی تعداد میں موبائل خریدے جانے پر بھی سوال کھڑے کیے بات بند کرنے کی نہیں تھی بات ان شکایتوں کے نرہکرن کی تھی جن کا لوگوں نے حوالہ دیا تھا کہ ہمارے موبائل یہ گرم ہو جا رہے ہیں ایسی گنوطہ کے ہیں کہ موبائل کو ہم چارجنگ میں اگر لگا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو موبائل گرم ہو جا رہے اور کہیں کہیں موبائل پھٹ بھی گئے امبیکاپور میں موہنپور گاؤں کا ایک پرکرن میرے سامنے آیا تھا جہاں بیس پچیس ہزار کی کشتی ہو گئی تھی موبائل فون کے پھٹنے سے تو یہ کافی گمبیر بات ہے کہ مان لیجے چارجنگ میں لگایا ہوا ہے اور اس سمعے اگر موبائل مان لیجے آپ بات کر رہے ہیں اکثر لوگ چارجنگ میں بھی لگاتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں اگر پھٹ گیا تو بہت گمبیر جان کو بھی ہانی ہو سکتی ہے شریر کو بھی ہانی ہو سکتی ہے ان باتوں کو دشتیقت رکھتے ہوئے چھتیس گھڑ کی ورطمان سرکار اس پہ نڑنے لے گی کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیونکہ بتائے گیا کہ تیسے ایک لاکھ موبائل فون تو بانٹ دیے گئے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ میں کلیکٹر صاحبانوں سے اور جو لیڈی کلیکٹرز ہیں ان سے ویڈیو کانفرنسنگ میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کہیں ایک لاکھ پانچ ہزار کا لکش ہے تو ہم نے ایک لاکھ بانٹ دیا ہے کہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار کا لکش ہے تو ہم نے نبے ہزار بانٹ دیا ہے کہیں پنچانبے ہزار کا لکش ہے تو ہم نے نواسی ہزار بانٹ دیا ہے ارثات قریب قریب جتنا ان جلوں کو بانٹنا تھا وہ بانٹ چکے ہیں تو کیا چھتیس گڑھ میں نئی سرکار کے آتے ہی کسانوں کا کرج معافی اور پچیس سو روپے سمرتن مولے کی جانے سے کسانوں میں خوشی کی لہر ہے سال دوہزار سے چھتیس گڑھ کی ستہ پر قابض بیجوپی کی رمل سرکار بھلے ہی اچھے دن لانے کے دعوے کرتی تھی لیکن چھتیس گڑھ کے کسانوں کے اچھے دن پندرہ سال تک نہیں آ پچھلی سترہ تاریخ کو گھٹھت بھوپیج سرکار نے کسانوں کے اچھے دن لا دی یہی وجہ ہے کہ بلودہ بازار کے کسان کانگریس سرکار کو کسانوں کی سرکار بتا دراصل ظلے میں ایک لاکھ تیتیس ہزار پانسو ایک کسان پنجکرد ہے اس میں چھانوے ازاد چھہ سو اکھتر کسان الفکالین رنگ کی شرینی میں ان کا کرز ماف کرنے کا اعلان سرکار نے کیا اس کی وجہ سے کسانوں میں خوشی کی لہر دور پڑی ہے دو لاکھ کے راہول گاندی یہ کسان سے بہت پیدا ہے اور دو سال پہلی ایک سال پہلی کئی جن کسان کرجک سے تھی ہانسی لگا لے آدری سے ہانسی لگا لے آدری سے کسان لے بہت پیدا ہے رحمان سنگھا پندرہ سال گزر گھلی اکی سو انٹل کروں کہری سے آس تک نہیں اور گھلی آنگرستر کارائی سے پچیس روپے کنٹل کری سنگھ مہین نوڑل ادھیکاری بی کے پریجاپتی کی مانے تو کسانوں کا تیس نومبر کے استثیتی میں تین سو چوبیس دشم لب چار دو کروڑ روپے کرز بکایا ہے جو اب ماف ہونے جا رہا ہے بلودہ بازار کے سب سے ادھیک کرز کسڈولا شاکھا میں درج ہے جو آٹھ ہزار دو سو اٹھائیس کسانوں کا پچیس کروڑ ستہ اس لاکھ تیرہ ہزار روپے کرز میں دیئے گئے وہی سب سے کم کرز کاؤسمندی پلاری شاکھا میں دیا گیا جہاں دو سات سو چو سٹھ کسانوں کو تس کروڑ تیس لاکھ گیارہ ہزار روپے کرز کے روپ میں دیئے گئے وہی دھان کا سمرتر مولی بڑھنے کے بعد کسان تیزی سے دھان خرید کندروں میں پہنچ رہے ہیں بلودہ بازار زلے میں دھان خریدی کے لیے سولہ برانچ اور چیاسی سمیتیاں ہیں وہی زلے میں تین دھان سنگرہن کندر اور ایک سو اننچاس اپارچن کندر بنائے گئے ہیں اس میں اب تک چوون ہزار انتس کسانوں نے تیس لاکھ تیس ہزار ایک کس سو کونٹل دھان بیج دیا ہے دھان خریدی کندروں میں دھان بھاری ماترہ میں سٹاک بچا ہے اس کی وجہ دھان کی پریواہن کم ہونا بتایا جا رہا ہے جبکہ اب تک کیول 48 پرتیشت دھان کا اٹھاو ہی ہو پایا ہے نوڑل ادھکاری کی معنی تو 75 پرتیشت اٹھاو ہو جانا چاہیے تھا اور ابھی 11 لاکھ 96,564 کونٹل دھان کا اٹھاو ہونا باقی ہے جس کے کارن بدلتے موسم کے مجاز سے جوجنا پڑ رہا ہے دھان کھردی کل اپارجن 149 کنڈروں میں ہوئی ہے 23 آج کی ستیتی پر 23,3,212 کونٹل کی کھردی جس میں 11,33,648 کونٹل دھان کا پریواہن ہو چکا ہے 11,96,564 کونٹل دھان ابھی اپارجن کنڈروں میں ستیس ہے جس کا تدکال پریواہن کرائی جانا آتی آوستہ ہے چونکہ ورسہ کا اس میں پرہاو کچھ نیلہ پن آیا ہے جسے سکھا سمیتی دارہ پریواہن کرا جائے گا فیلال کرز ماف ہونے سے کسان بہت خوش ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ کرز لینے والا کسان آدم مہتیہ کو مجبور نہیں ہوگا راجو نرالہ ٹوٹل لیوز بلودہ بازار میں 301 کروڑ روپے کے خریب لون باٹے گئے تھے لیکن 30 19 جو جانکار سمس جلوں سے نہیں آ پائیے لیکن انومانی کسانوں 1,440,000 کسانوں کا 485 کروڑ 55 لاک گل مکتھ ہونے کی سم بہت